دورنا القرآن و دیننا الإسلام اکانہ جلیلا دعائم الفدیلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْتَقِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا دورنا قرآن نصیحت پکڑنے والا اب اس کے برخلاف تیسرے پیراگراف میں برے لوگوں کی تین صفات گنوائی گئی ہیں وَأَمَّا مَمْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا یہ آتا کے مقابل کی صفت ہے وہ شخص اس کے برخلاف وہ شخص جو کنجوس ہے بخل سے کام لیتا ہے وَسْتَغْنَا اور بے پروائی کا مظاہرہ کرتا ہے اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا تقزیب کرتا ہے نیکیوں کو جھٹلاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْأُسْرَا ہم اس کو سخت راستے کی طرف سہولتیں فرام کرتے ہیں وَمَا يُغْنِي أَنْهُ مَالْهُ اِذَا تَرَدَّا پھر اس پر تفسیرہ کیا گیا ہے اس شخص کی حالت پر آخر اس کا مال اس کے کس کام آیا جب وہ گڑے میں پھیک دیا گیا جب وہ ہلاک کر دیا گیا اب اس پیرگراف میں جو بات معلوم ہوئی کہ برے لوگ انسان دشمن بھی ہوتے ہیں اور وہ خدا دشمن بھی ہوتے ہیں اس کا مال آخر کس کام آئے گا اگر وہ ہلاک کر دیا جائے وہ برے لوگ بھلائی کو جھٹلاتے ہیں دنیا پرست ہوتے ہیں بخل کی زندگی بسر کرتے ہیں اپنے خالق سے نہ صرف غفلت بلکہ استغنا اور بے پروائی کا روائیہ اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مشکل راستے کی طرف ڈھیل دی جاتی ہے آخر میں انسانی ضمیر سے ایک چپتا ہوا سوال کیا گیا آخر انسان کا مال اس کے کس کام آئے گا جب وہ دوزخ پہ پھینک دیا جائے جب وہ آگ کے گڑے میں پھینک دیا جائے وَمَا يُغْنِي مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا یہ مال رحمت نہیں ہے بلکہ یہ مال اس کے لیے آفت ہے تو یہ تین صفات ہیں جو برائی کے راستے کو ہموار کرتی ہیں اور انسان کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں بخل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کی فکر سے بے پروہ ہو جانا اور صحیح بات کو حق بات کو چھٹلا دینا اس کے بعد چوتھا بیراغراف ہے جس میں چند اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى یقیناً راستہ بتانا ہمارے ذمہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے کتابیں بھیجتا ہے رسولوں کو بھیجتا ہے ہدایت کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے انسان کو بغیر ہدایت کے انتظام کے دوزق میں نہیں پھیجتا انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شرکی آزادی دی ہے لیکن ہدایت کا انتظام کیا ہے الرحمن اللہ اتنا رحمن ہے بہت زیادہ رحیم ہے علم القرآن قرآن کی تعلیم کا اس نے انتظام کیا ہے تو اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا اللہ فرماتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کا سامان کریں رسول بھیجیں کتابیں بھیجیں فرشتوں کو بھیجیں اور بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے آپ کو آزادی عطا کی گئی ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَا اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کے نظام کو چلاتا ہے یہاں بھی اختیارات اسی کے پاس ہیں وہاں بھی اختیارات اسی کے پاس ہوں گے اب اس کے بعد پانچوہ اور آخری پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ الہدہ یعنی ہدایت کو خبول کرنے والے اور مسترد کرنے والوں کی صفات کا کیا فرق ہے اور ان کا انجام بھی کس قدر مختلف ہوگا فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا لہٰذا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو خبدار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے اب آپ کی مرضی ہے لَا يَسْلَحَ إِلَّا الْأَشْقَةِ دوزق کی اس آگ میں نہیں جھلسے گا مگر جو عشقہ ہوگا جو بہت زیادہ بدبقت ہوگا اللَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّ یہ وہی شخص ہوگا جو الہدہ کو جو اللہ کی طرف سے فراہم کی گئی ہدایت کو جھٹلائے گا وَتَوَلَّ اور جو مو پھیرے گا مو موڑ لے گا وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى اس کے برخلاف جو شخص پرحزگار ہوگا اتقا ہوگا وہ اس آگ سے دور رکھا جائے گا اللَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَذَكَّة یہ وہی خوشنصیب آدمی ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے پاکیزگی کے لئے اپنے نفس کے تفقیے کے لئے وَمَالِ أَهَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نَعْمَةٍ تُجْزَا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اسے چکانا ہو إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى یہ خوشنصیب آدمی مال صرف اس لئے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور اپنے نفس کا تسکیہ ہو جائے وَلَسَوْفَ يَرْضَا یقیناً ایسا شخص ضرور خوش ہوگا تو اس آخری پیراغراف میں الہدہ کو مسترد کرنے والے بدبخت الاشقع انسان کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ وہ تقزیب کرتا ہے جھٹلاتا ہے تولہ مو مورتا ہے اور اسے دوزقی آگ میں جلایا جائے گا اس کے برخلاف ایک فیاض آدمی جو سخی ہے مخلص ہے اور بہت زیادہ پرہزگار ہے عطقہ ہے اسے دوزقی آگ سے دور رکھا جائے گا تو یہ خدا طرح آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کی قاطر اپنا مال راہ خیر میں سرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے گا کہ اس سے وہ راضی ہو جائے گا اور اللہ بھی اس کے اخلاص اور سرگرمی سے خوش ہو جائے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ نفس متمئنہ ہے رَادِيَةً مَرْضِيَةً وَلَسَوْفَ يَرْضَا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعامات سے نفس متمئنہ خوش ہو جائے گا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص نیت کی وجہ سے بہت خوش ہوگا اور اسے انعامات سے نوازے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا مفہوم بھی نکلتا ہے اور بندے کے رضا مندی کا مفہوم بھی نکلتا ہے پوری سورت اللیل کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے انسانی سرگرمیاں انسانی کوششیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں انسا یکم لشتا اور دونوں قسم کی کاوشوں کے نتائج بھی مختلف ہوں گے انجام بھی مختلف ہوگا انفاق کے نتیجے میں تسکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بشرتے کے مال اس نیت کے ساتھ خرش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے مردات اللہ کی حصول کے لیے ہماری کوششیں ہوں تو وہ اللہ کے نستیق قبولیت کا درجہ حاصل کریں گی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی بلکم ولسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم